اسلام علیکم ویرز کیا حل چال ہے آپ سب لوگوں کا آئے ہو پاپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ اب ہم ایسے نیورٹ سے آف جلار بل دیا ڈسٹرک سیٹل ہو چکے اس اپارٹمنٹ میں ابھی ہمیں ایک مہینہ ہونے والا ہے اب آہستہ آہستہ روٹین سیٹل ہو رہی ہے اس ٹائم صبح کے ساڑھے نو بج رہیں میں گروسری کے لئے نکلی ہوں اور آئے تھوٹ کہ کیوں نہ آج آپ لوگوں کو اس ایریا کا کمپلیٹ ٹور دے دوں سو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے جی ویرز تو یہ اب آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی یہ میرا بلوک ہے بی ٹو اس بلوک کی ہماری یہ انٹرنس ہے اور یہ آلموسٹ ٹونٹی سکس ٹونٹ سیون سٹوری بیلڈنگ ہے اور ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے وہ فیسنگ ٹورڈز روڈز ہے جس طرح میں نے پریویس ویڈیوز میں آپ لوگ اسے اپنا بیلکنی ویو شیئر کیا تھا تو جب ہم اپنے بلوک سے نکلتے ہیں تو یہ سامنے کا ویو ہے آج صبح بڑا اچھا کلاوڈی ویدر ہوا ہوا ہے سو یہ سامنے کا ویو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ بلوک ہے آپ لوگوں کو اگر نظر آئے تو بلوک کے لیفٹ اور رائٹ آپ لوگوں کو گاڑیاں پارک ہوئی نظر آئیں گی یہاں پر ایدر دین انوویا ایک کمپلیٹ کار پارکنگ آپ لوگوں کو ہمیں باہر بھی کار پارکنگ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے اور انسائیڈ جو بیلنگ کے جو بیسمنٹس میں آٹو پارک ہے وہاں بھی کار پارکنگ فیسیلیٹی اویلیبل ہے سو یہ بلوک کے لیفٹ اور رائٹ آپ لوگوں کو کار پارکنگ نظر آ رہی ہوگی اور میں آگے چل کے اب آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ جو اپارٹنٹ ہے جو تھوڑا سا گراؤن فلور سے نیچے ہے اس کو کہتے ہیں باہچے کات جس طرح اردو میں باغیچہ ہوتا ہے باہچے کات اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی فلیگ لگا ہوا ہے یہ ایک پاکستانی فیملی ہے یہاں سیٹل ہے اور لکیلی جہاں میں ابھی اس ایریا میں شفٹ ہوئی ہوں مجھے کافی زیادہ پاکستانی فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا سو یہ ان کا اپارٹنٹ ہے پاکستان کا فلیگ کہیں پردیس میں جب دیکھیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سو یہ ایک فیملی ہے پاکستانی فیملی ہے میرے بلوک کے مائنس ون فلور پہ سو یہ میرا بلوک ہے بی ٹو یہ اس بلوک کی انٹرنس ہے صبح میڈز کلیننگ کا کام کر رہی ہیں اور یہ میں آپ لوگوں سے بلوک سے جب ہم نکلتے ہیں تو یہ سامنے کا وی ہوئے بڑا ہی آج خوبصورت اچھا ایک کلاوڈی ویدر ہوا ہوا ہے سو میں گروسری کے لئے نکلتی ہوں اور ساتھ ہی آج آپ لوگوں کو میں کمپلیٹ اس ایریا کا ٹور دوں گی اس طرح آپ لوگ یہ اپارٹمنٹ دیکھیں ان کو گراؤنڈ فلور اویلیبل ہے تو ان لوگوں کی اس طرح ان کو باہر اپنے ونڈو کے باہر سپیس اویلیبل ہے سو یہ اپارٹمنٹ ہے یہ ان کی ڈیفرنٹ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کا ڈیفرنٹ لی آؤٹ ہے ڈیفرنٹ ارینجمنٹ ہے جی ویوز تو ابھی میں اپنے بلوک سے نکل کے لیفٹ سائٹ کی طرف جا رہی ہوں اور ہر دو بلوک کے بیچ میں میں آپ لوگوں کو اب آگے دکھاتی ہوں رائٹ سائٹ پر میرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری ہے اور جو روڈ سائٹ ہیں وہ نظر آئیں گی اور لیفٹ سائٹ پر میں اگر آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتی ہوں یہ پارکنگ اریا ہے یہ میرا بلوک سے دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو اپارٹمنٹ ہے وہ فیسنگ ٹورڈز روڈز ہے یہ بلوک کی باہر سے لکھ ہے یہ باہر سے اس کا لی آؤٹ ہے اور آگے چل کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا یہاں پہ ہم لوگ صفائی کے ارینجمنٹ سے مورتن سیٹسفائیڈ ہیں بیکوز جو میرے پرانے ویورز ہیں ان لوگوں نے میری ویڈیوز میں انوویا تھری بھی دیکھا ایسے نورت کا ایریا بھی سو یہاں پہ صفائی کا ارینجمنٹ زیادہ اچھا ہے سو یہ چیز آپ لوگ ضرور نوٹ کیجئے گا میں آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دور سے آپ لوگ ان کے ٹاورز کہلیں بلوکز کا یہ ڈیفرنٹ بلوکز ہیں اچھا کچھ جو ان کے بلوکز ہیں وہ ٹونٹ سکس ٹونٹ سیون سٹوری بیلڈنگز ہیں ٹاورز ہیں اور جو سامنے آپ میرے یہ تھری ٹاورز دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سے ہائٹ میں کم ہے سو یہ اب ہم ٹورز سینٹر جا رہے ہیں اور آگے چل کے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ بینچز لگے ہیں بیٹھنے کے لیے پارکنگ ایریا کے ساتھ جی ویورز تو میں اپنے بلوکز سے آپ لوگ کو بتایا ہے میں لیفٹ سائیڈ کی طرف آگئی ہوں اور رائٹ ناؤ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہر جو دو بلوکز ہیں اس کے سینٹر سے ایک پیسج دیا ہوا ہے if we want to go towards the park and swimming pool area سو یہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں جو میں آپ لوگوں کو پریویس اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ area شیئر کر چکی ہوں یہ towers ہیں یہ basically جو اس کا گول پانوراما کا area ہے ہم اس کے سینٹر میں آگئے ہیں سامنے آپ لوگ کو کیفے نظر آرہا ہوگا یہ swimming pool area ہے اور یہ parks ہیں سو ہر بلوک کے سینٹر سے ہم لوگوں کو ایک شورٹ کٹ سٹیرز اور لیفٹس کے تھرو ایک پیسج اویلیبل ہے اگر ہم لوگوں کو swimming pool یا park area کے طرف جانا ہے میں آگے سے بھی آپ لوگوں کو in detail explain کر دیتی ہوں سو یہ یہاں سے view ہے اس کا یہ ایک پیسج ہے اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو پاس سے قریب سے دکھا دیتی ہوں جو بچوں کا play area ہے اور جو swimming pool area ہے آپ لوگ کو اگر note کریں تو ہر point اور ہر area سے اس کا ایک اپنا comfortable ایک sitting arrangement کے ساتھ ہم ایک view enjoy کر سکتے ہیں میں نے previous آپ لوگ کو ایک stairs دکھائیں سیڑھیوں کے تھو ہم میں جا سکتی تھی یہ ایک اور پیسج ہے یہاں میں آپ لوگ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں یہ ان کا بچوں کا جو play area ہے اور swimming pool اور جو سینٹر میں ان کا جو layout ہے آپ لوگ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں سو یہ area ہے یہاں میں بچوں کو پارک اور یہ دیکھیں sometimes میں یہ راستہ use کر لیتی ہوں اور sometimes جسنا میں نے previously کچھ دیر پہلے mention کیا so different passage دیئے ہوئے ہیں اگر ہم لوگوں کو main center park یا swimming pool area کی طرف آنا ہے سو یہ area ہے یہ آپ لوگ کو میں previous videos میں آپ لوگ سے share کر چکی ہوں آج complete tour ہو جائے گا آپ لوگ کے لئے سو یہ سامنے towers نظر آ رہے ہیں اور یہ سارا یہ سامنے آپ لوگ مسجد دیکھ سکتے ہیں میں مسجد آپ لوگ کو کچھ دیر میں پاس سے بھی دکھاؤں گی سو جو میری پرانے views ہیں دنوں کے ایسے نورت میں ایک مسجد تھی میں دو سال وہاں انوویہ 3 میں رہی اور وہ مسجد under construction رہی اور بیٹے کو اور husband کو نماز پڑھنے کے لئے کافی دور جانا پڑتا تھا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں مسجد بلکل 5-10 منٹس کی واگ پر ہے سو یہ view ہے اور یہاں میں شام میں بچوں کو جب پارک میں لے کر آتی ہوں تو یہ area ہے اور یہ راستہ ہے جو میں use کرتی ہوں سو اب باہر کی طرف نکلتے ہیں because میں نے جس رہا mention کیا مجھے grocery کے لئے نکلنا ہے جو اپارٹمنٹس کا ونڈو ویو ہے towards swimming pool and park وہ ایک ویو ہے and on the other side ہم لوگوں کا جو ویو ہے وہ روڈ سائیڈ ہے ہم لوگوں کو اس سائیڈ پہ اپارٹمنٹ آویلیبل نہیں تھا otherwise ہم definitely وہ سائیڈ چوز کرتے but still it's not a bad option ہم لوگوں کا جو ونڈو ویو ہے یہ آپ لوگ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں یہ balcony ویو ہے ونڈو ویو ہے میں اپنے بلوگ سے نکلتی ہوں تو یہ سامنے کا ویو ہے but on the other side جو apartments facing towards pool and park area again وہ ایک زیادہ preferable اور ایک pleasant view بن جاتا ہے تو چلیں اب یہاں سے میں grocery کے لئے نکلتی ہوں یہ میرا left side پر آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں یہ parking area ہے اور یہ میرا block ہے یہاں سے میں اب اپنے باہر gate کی طرف نکل رہی میرا جو block block تھا وہ B2 ہے B2 کے بعد سامنے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ B3 ہے سو انہوں نے اس کا arrangement A B C D alphabetical orders کے ساتھ ان blocks کو segregate کیا ہوا ہے سو یہ block ہے اور اب یہاں سے میں آستہ آستہ اپنے باہر gate کے طرف نکلوں گی grocery کے جس میں نے mention کیا کچھ دیر پہلے آپ لوگ صفائی کا جو aspect ہے وہ ضرور note کیجئے گا یہ point میرے mind میں نہیں تھا پر اگین جب ہم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ shift ہوتے ہیں تو جو aspects ہے وہ comparison میں آ جاتے ہیں سو انوویا 3 میں سے زیادہ اچھا arrangement ہے ان کا سو یہ اب سامنے رائٹ سائیڈ پہ جو black boxes ہیں یہ dust pins ہیں اور یہ اب آہستہ آہستہ میں جو main gate ہے میں اس کی طرف جا رہی ہی یہ اگین جو بلوک میں نے جس mention کیا کہ ہر جو دو blocks ہیں اس کے بیچ میں ایک passage دیا گیا ہوا ہے if we want to go towards the park and swimming pool area so یہ دو towers ہیں یہ blocks ہیں ایک block ہے اور ایک block ہے اور اس کے بیچ میں وہ راستہ ایک passage دیا ہوا ہے پیچھے کی طرف سینٹر کے طرف جانے کے لئے سو یہ اگین parking area دیا ہوا ہے اور اب چلیں باہر کی طرف نکلتے ہیں انوویا 3 جو میرا پریویس اپارٹمنٹ تھا وہاں پہ جو entrance و exit gates تھے وہ separate تھے جو entrance gate تھا اس سے ہم exit نہیں کر سکتے تھے وائس ورس یہاں پہ جو gate ہے اس کو دونوں purpose کے لئے use کر سکتے سو یہ ہے اب آپ سامنے جو دیکھ سکتے یہ اس گول پانوراما جو یہ complex ہے اس کا نام ہے میں اپنی پریویس ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں اس area کا اس complex کا اس residence complex کا نام ہے گول پانوراما گول پانوراما ایو لیری ٹرکیش میں لینگویج میں جو گھر ہے اس کو بولتے ایو سو گول پانوراما ایو لیری یہ main entrance پہ میں آگئی ہوں آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ لیکی یہاں پر جب مجھے market area یا main gate تک آنا ہوتا ہے تو میں جو اپنے block کی lift ہے میں اس سے minus one پہ آ کر اس auto park کے through میں main gate کی طرف آ جاتی ہوں آج مجھے آپ لوگوں کو complete tour دینا تھا so I didn't choose this option so اب ہی باہر کی طرف نکلتے again security arrangement یہاں پہ بہت اچھا ہے اگر میرے پاس اپنا میرا passing card نہیں ہے تو میں یہاں سے enter نہیں ہو سکتی so یہ اس کا نام ہے گول پانوراما ترکش فلیگ لگا ہوا ہے یہ اس کا main gate ہے entrance اور exit gate ہے اور یہ market ہے یہ میرا block ہے so market area بلکل میرے پاس ہے یہ government franchise stores ہیں یہاں کی prices بہت reasonable ہوتی ہیں جو جو families Turkey میں ستنبول میں settle ہیں they know کے ایک BIM A101 جس کو Turkish میں ہم بولتے ہیں I use bear اور shock یہ جو markets ہیں یہ government franchise ہیں ان کے جو prices ہوتی ہیں وہ بہت reasonable ہوتی ہیں so یہ ہم لوگ جب اپنے block سے میں اپنے main gate سے باہر نکلتی ہوں تو یہ باہر commercial area کہہ لیں یا جو different shops available ہیں میں آگے آپ لوگوں کو complete tour دیں گی اس کا so یہ gate سے نکل کے یہ سامنے آپ لوگ view دیکھ سکتے یہ roads ہیں سامنے اور آگے نکلتے یہ اچھا یہاں پہ آگے میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی car show rooms اور renter cars کے جو ہیں options وہ کافی زیادہ available ہیں جو لوگ ترکی سٹل ہیں دینوں ایک street food ہے جس طرح ہم پاکستان میں شوارمہ ہوتا ہے سو یہ ایک food point ہے جس کا نام ہے safir donet تو ایک انہوں نے اپنا outlet open کیا ہوا ہے یہ parking area ہے سو dust pin arrangement ہے اور یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرشل area ہے یہ اگین ایک اور food point ہے اور ساتھ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں car show rooms ہیں اور different renta cars کی options available ہیں یہ ہم لوگوں کا block ہے b2 اور جی ویورز تو آگے چل کے آپ لوگ جو یہ car show rooms ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے گول کوافور جو باربر شاپ ہیں اس کو ٹرکش میں بولتے ہیں کوافور تو ساتھ میں لکھا ہے man and woman سو انہوں نے اس شاپ کو نام دے دی ہے گول گول کوافور سو یہ باربر شاپ ہے both for men and women سو almost جو بیسک ساری نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ ساری آپشن آوپشنز آویلیبل ہیں اور اگین یہ کور آنٹی ہیں جو صبح گروسری کے لئے نکلی ہوئی ہیں اور اب نیچے کی طرف جائیں تو کچھ یہ ایک نیا ایریا ہے سو کچھ جو شاپ ہیں مارکٹ ہیں وہ ابھی تک اوپن نہیں ہوئی سٹارٹ نہیں ہوئی سو یہ انس کا ہم اپنے گول پانوراما سے نکلیں تو یہ مارکٹ ایریا ہے یہاں پر ابھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کافی زیادہ کار شو روم آپ کو نظر آئیں گے سو یہ ایک اور کار شو روم ہے اور اس کے ساتھ جو آپ لوگ مارکٹ دیکھ رہے ہیں جس کا نام لکھا ہو ہے گول مارکٹ مجھے اپنے رائس لینے ہوں جو میں اپنی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا جو میں ایرابک شاپ سے لیتی ہوں یہ چاول ہے ریزنیبل پرائیس میں انوویا 3 میں میں 5 کیجی کا بیگ 190 کا لے رہی تھی یہاں 170 کا ویلیبل ہے اور سم ٹائمز اگر ریڈی میٹ روٹی لینی ہو جس کو ٹرکش میں لواش بولتے ہیں تو وہ میں اس مارکٹ سے لیتی ہوں یہ مارکٹ ایریا ہے اور یہ سامنے روڈ ویو ہے یہاں پر اسے کے ساتھ ہی دیفرنٹ ریل سٹیٹ کی آفیس ہیں ریل سٹیٹ جو آفیس ہیں ان کو ٹرکش میں بولتے ہیں گیری منکل یہ ہیں ریل سٹیٹ کے آفیس جس میں نے کچھ تیر پہلے منشن کیا یہ ایریا نیا ہے جو کچھ شاپس ہیں جو ایریا ہیں وہ بھی تک پروپر سٹارٹ نہیں ہوئے یہ ڈرائی کلیننگ کا ایک پوائنٹ ہے اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو سارا ایریا دکھاتی ہوں یہ اگین ایک اور شوروم بی وی بی موٹرز سو میرے بلوگ سے نکلنے کے بعد جب میں گروسری کے لئے نکلتی ہوں صرف یہ چھوٹا سا سلوپ ہے جو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے اگر جو فیملی اسطنبول میں سیٹل ہیں دینو کے اسطنبول میں بائی واک آپ کو کافی زیادہ جو روڈز ہیں اس پہ اترائی اور چڑھائی فیس کرنی پڑتی ہے سو یہ ایک آپ لوگ کو مارکٹ ایریا کا کمپلیٹ اس ایریا کا ویو آج مل جائے گا دور ہو جائے گا آپ لوگ کا یہ ابھی بھی کچھ شو رومز آویلیبل ہیں یہاں پر اور رینٹا کار کی آپشن بھی آویلیبل ہے یہ لکس رینٹا کار لکھا ہو ہے سو یہ کار شو رومز ہیں رینٹا کار کی آپشن آویلیبل ہیں اور آگے چل کے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جو پاکستان کا جو ایک میٹھے نمبر آف آپشن ہیں ٹرکی استمبول میں جو اگر ہم میٹھے میں دیکھیں تو ان کا جو بکلاوہ ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہے تو یہ بکلاوہ شاپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے اور یہ سٹور ہے اس کا نام ہے فیلے سو سم پیپل کال اٹس فائل یہ فائل نہیں ہے یہ فیلے ہے اور یہ بڑی مارکٹ چین ہے پرائیس وائز ہم لوگوں کو کون سی چیز آپ کو پرائیس وائز زیادہ ریزنیبل پڑ رہی ہے فیلے کی بریڈز بہت اچھی کالیٹی کی ہوتی ہیں دیکھ دیکھ جہاں جہاں اجزان لکھا ہے یہ فامیسی شاپ ہے اور آگے میں چلتے وہ آپ لوگ دکھاتی ہوں پہ آپ لوگ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں میں اس کو کمپلیٹ آپ لوگ پاس سے دکھاؤں ہوں گی یہ بچوں کا سکول آگیا ہے اور یہ ہم لوگوں کا جو گول پانوراما ہے اس کا ایک اور اینٹرنس اور ایکزٹ گیٹ پر میں آگئی جو سارے سیتے ریزیڈنس کمپلیکس ہوتے اس طرح کے اس کا جو ایک مین بینفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پروپر سیکیورٹی اویلیبل ہوتی ہے ان ایریاز کو سلیٹ کرنے کی ریزن کیا ہے میں نے کچھ پریویس ویڈیوز میں آپ لوگ سے شیئر کیا تھا کہ میرے ہزبن سم ٹائمز یہاں اسطنبول ٹرکی نہیں ہوتے میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی ہوتی ہوں سو ان دیٹ سیچویشن یہاں پر کسی قسم کی کبھی کوئی پروبلم فیس نہیں کرنے پڑتی سو یہ اگین ایک اور گیٹ تھا گول پانوراما کا اور یہاں سے واک کرتے ہوئے یہ میرے رائٹ سائیڈ پر بچوں کا سکول ہے بیٹا میرا اس سال کلاس فائیو میں چلا جائے گا یہاں پہ ٹرکی استمبول میں کلاس ون سے فور پرائمری سکول ہوتا ہے جس کو ہم ٹرکیش میں الک اکل بولتے اور کلاس فائیو آن ورڈ سے عورتہ اکل سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو سیکنڈری سکول بولتے سو انشاءاللہ اس سال جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ اپنا کلاس فائیو سٹارٹ کرے گا سیکنڈری سکول میرے گھر کے پاس یہ دونوں آپشن آویلیبل ہیں پرائمری سکول اور سیکنڈری سکول یہ دونوں سکول آویلیبل ہیں میں آپ لوگ کو پاس سے دکھاتی ہوں جی ویورز میں اپنی اس ویڈیو کو اس پوائنٹ پر انڈ کرتی ہوں گی اب تک کی ویڈیو آپ لوگ کو انٹرسٹنگ لگی ہو پلیس دو لائک دس ویڈیو دو سبسکرائب میرے چینل اور پرس بیل آئیکن سو میری فیوچر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے آویل پیچھنگ آپ پارت 2 آویل آویل آویل